بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو آن لائن کلاسز میں کچھ حامدید کہتے ہیں بچو امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے مضبون ہے ہمارے پاس مطالع پاکستان برائے جماعت نہم اور ہمارے آس کا جو لیکچر ہے وہ ہے 23 جی بچو آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے طورہ سام لوگ پچھلا لیکچر کا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا اس میں ہم نے ماہولیاتی مسائل باب سوم کے ماہولیاتی جو خطرات ہیں ان کے بارے میں پاکستان کے ماہولیاتی مسائل کون کون سے ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے اور اسی طرح آلوکی اور اس کی اقسام جو تھی ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا جی بچو آج کا جو لیکچر ہے اس پر سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے مدل جزے چواب آباد میں سے دو چوب کا انتخاب کریں باب نمبر جو ہے مدل پاس سوم صفہ نمبر 69 پہ ہے ہمارے پاس بچے آپ لوگوں نے یہ جو ہے اپنی بک کی مدل سے خود ہی معروضی سوالات جو ہے وہ خود ہی سولف کرنے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے چند یہ بھی شامل ہیں آپ نے خود ہی اپنی بک کی مدل سے جو ہے اس کو سولف کرنا ہے جی بچو سب سے پہلے آتے ہیں ہمارے پاس جو ہے باب سوم کا مشریف سوالات میں سے مختصر سوالات ہیں سوال نمبر ایک ہے پاکستان کا میلے وقوع کو اور اس کی اہمیت بھیان کریں اس کا جواب ہے پاکستان کا میلے وقوع پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغرب میں چوبیس تک سنتیس آز بل شمالی اور ایک ساتھ تکشیت تک طول بل مشرق کے درمیان شمال مغربی حصے میں پہلا ہوا ہے اس کی جو لمبائی ہے سولہ سو کلمیٹر چوڑائی اوسطن جو ہے ایٹ ایٹ وائف کلمیٹر ہے اس کا کل رقبہ سیونٹی نائن سیسٹی نائن سیسٹی نائن سیسٹس مروبہ کلمیٹر ہے پاکستان کے ملوکوں کی اہمیت پاکستان کو دنیا میں ملوکوں کے اتباس نمائے حیثیت حاصل ہے کیونکہ یہ جگرافیہ حاصل حصے حساس حتی میں واقع ہے اہمیت بوجہ اسلام پاکستان دنیا اسلام کے انورس میں واقع ہے جو مغرب میں مراکش سلیہ کے مشرق میں انڈونیشا تک پھیلی ہوئی ہے اہمیت بوجہ تجارت اور تفریق پاکستان کے جنوبے بحیرہ عرب ہے جو بندرگاہ اور آبی زفر کا زین زخیرہ ہے جس سے تجارت میں بلے ترقی ہو رہی ہے پاکستان میں صحیحت عبضہ جو پہاڑی علاقے بھی ہیں جو صحیحت تفریق کے موقع فرام کر رہی ہیں اسی طرح سوال نمبر دو ہے پاکستان کا حدود عربہ کیا ہے جوا پاکستان کا حدود عربہ شمال مشرق پاکستان کے شمال میں مشرق میں ہمارا دوز ملک چین واقعہ ہے جس کے ساتھ مشترکہ سرحاد کی جو لمبائی ہے وہ افغانستان واقعہ ہے جس کے ساتھ مشترکہ سرحاد کی جو لمبائی ہے وہ دوز ملک چین واقعہ ہے جس کے ساتھ مشترکہ سرحاد کی جو لمبائی ہے وہ دوز ملک چین واقعہ ہے جس کے ساتھ مشترکہ سرحاد کی جو لمبائی ہے وہ دوز ملک چین واقعہ ہے جس کے ساتھ مشترکہ سرحاد کی جو لمبائی ہے جس کے ساتھ مشترکہ سرحاد کی جو لمبائ جس کے ساتھ مشترکہ سارت کی جو لمبائی ہے ون سکس ون زیرو کلومیٹر ہے جو سیونٹین اوگست نینٹین فورسیونٹ کو ڈیٹ کلیف کمیشن نے متعین کیا تھا جنو پاکستان کی جنو میں بہیر عرب ہے جہاں پر ساحلی پٹی کی لمبائی جو ہے ون زرو فور سکس کلومیٹر ہے سوال نمبر دین ہے ہمارے پاس مندر جزیل پر مختصر نوٹ لکھیں صدو مرتفع میدانی علاقے پاکستانی علاقے ساحلی علاقے جواب سطح مرتفع کے دو اقسام ہیں سطح مرتفع پوٹوہا سطح مرتفع بلوچستان سطح مرتفع پوٹوہا یہ اسلامباد کی جنوب دلیہ سند و دلیہ جیلیب کے درمیان واقعہ ہے اس کی بلندی جو ہے وہ تیس سو سے چیس سو میٹر ہے یہاں نہائیت قیمتی مادنیات پائے جاتے ہیں سطح مرتفع بلوچستان یہ پاکستان کی جنوب مقرب میں واقع اس کے اقسام بلندی جو ہے وہ چیس سو سے تین ہزار میٹر ہے اور اس کا رقبہ جو ہے تیس سو تاوزن ون ہنڈرڈ نائنٹی مربع کلومیٹر ہے چاہی کا پہاڑ اور حامون مشکل یہ جو ہے یہاں پہ واقعہ ہے میدانی علاقے پاکستان کی میدانی علاقے علاقے جو ہے دو حصوں پر مشتمل ہے دریہ سند کا بھلائی میدان ہے اور اسے طرح دریہ سند کا زیر میدان دریہ سند کا بھلائی میدان دریہ سند کا حصہ ہے جہوزائل سمندر تک پہلا ہوا ہے بلندی اس کی اندہائی انچے حصے کی بلندی جو ہے وہ چاہ سو فٹ اور زیرے حصے کی جو بلندی ہے وہ بیس فٹ ہے یہاں پہ دریہ سند سمندر میں گرتا ہے اور ڈیلٹا بناتا ہے رم کچھ کا علاقہ اس میں ہے اس میدان میں ہے رکستانی علاقے جو ہے رکستانی علاقے بیاب ہو گیا ریٹ پر مشتمل علاقہ جو ہے رکستانی علاقہ کہلاتا ہے پاکستان کے رکستان رکستان جو ہے سوی بنجاب کے شمال مغرب اور جنوب مشرق جنوب مشرق نارا اور ترپارکر اور رکستان کے مغربی سرحدی علاقے چاہی اور خران میں پہلے ہوئے ہیں جو درزیل ہیں اسی طرح ہمارے پاس ہے تل کا رکستانی علاقہ چولستان کا رکستانی علاقہ نارا ترپارکر کا رکستانی علاقہ چاہی اور خران کا رکستانی علاقہ سائلی علاقہ سمندر کے کنارے واقعی کسی ملک کا ساحلی علاقہ جو ہے کہلاتا ہے پاکستان کے ساحلی علاقہ لمبائی پاکستان کی جنوب میں بحیر عرب کا ساحلی علاقہ ہے جس کے لمبائی جو ہے 1.046 کلمیٹر ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے سن کا ساحل اس میں جو ہے کراچی کا علاقہ اور پوڈکاسنگ کی بندرگاہ شامل ہے بلوچستان کا ساحل یہاں گوادر کی بندرگاہ ہے جو تجادی لحاظ سے ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اسی طرح سوالیں بچانے ہیں موسم اور آب و ہوا میں کیا فرق ہے جواب ہے موسم اور آب و ہوا میں فرق موسم کسی جگہ یا علاقہ کراہ ہوائی میں درجہ حرارت نمی ہوا کا دباہ و بارش کی موجودہ کیفیت کو جو ہے موسم کہتے ہیں موسم میں تبدیل بلند و بارہ پہاڑی علاقوں میں ست سمندہ سے انچائی کے ساتھ موسم تبدیل ہوتا ہے آب و ہوا آب و ہوا کسی علاقہ یہ جگہ کے قرے ہوائی میں سبیل اسے تک آسدن جو ہے تیس سال تک درجہ حرارت نمی ہوا کے دباہ و بارش کی حالت کو کہتے ہیں آب و ہوا کا انحصار کسی جگہ یا علاقہ یہ کہ آب و ہوا کا انحصار خط استبعہ سمندہ سے فاصلہ ہواں و بہاڑوں کے روخ خطست سمندہ سے انچائی پر ہوتا ہے سوال نمبر پانچ ہے گلیشئر کیسے کہتے ہیں پاکستان کے اہم گلیشئر کون سے ہیں جب آپ گلیشئر سال ہا سال جمع ہونے والی برف جب آہستہ ایسا کشش سکر اور میمادی دباؤ کی وجہ سے حرکت کرنا شروع کرے تو گلیشئر کہلاتا ہے پاکستان کے اہم گلیشئر مندر جزیل ہیں سی اچھل گلیشئر یہ گلیشئر کوئے کراکورم میں واقع ہے جس کے لمبائی جو ہے سیوٹی ایٹھ کلومیٹر ہے بہت اور گلیشئر یہ گلیشئر بھی کوئے کراکورم میں واقع ہے اس کے لمبائی جو ہے تقریباً باہت سیٹھ کلومیٹر ہے بہت اور گلیشئر یہ گلیشئر وادی ہونزہ میں واقع ہے جو تقریباً 57 کلومیٹر ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے بلندوں بھارہ بہاری علاقوں میں اور بھی چھوٹے بڑے گلیشئر پائے جاتے ہیں سوال نمبر جی ہے پاکستان کے دریاؤں کا نظام کیا ہے جواب پاکستان کے دریاؤں کا نظام کسی جگہ یہ ملک میں بہنے والی دریاؤں کی اپتداس لے کر آخر تک بہنے والے اور استعمال ہونے والے مختلف قصوں کو دریاؤں کا نظام کہا جاتا ہے پاکستان کے دریاؤں کے تین نظام ہیں دریہ سن کا نظام دریہ سن پاکستان میں بہنے والا سب سے اہم دریاؤں ہے جس کے لمبائی تقریباً 2900 کلومیٹر ہے اور اس کے ساتھ کہیں مہمان دریاؤں مل کر بہترین عباشی کرتا ہے اندرونی دریاؤں کا نظام اس دریاؤں میں دریاؤں سمندر میں نہیں بلکہ مل کے اندر موجود جیلوں میں جا کر ہتم ہو جاتے ہیں ہمول مشکل ہمول ہو رہا ہے اس علاقے کی مشہور جیلیں ہیں ساحلی مکران کے دریاؤں کا نظام اس علاقے میں دریاؤں جو ہے پورالی ہنگوڑ دھشت بہتے ہیں اس بحری عرب میں جا کر گر جاتے ہیں یہ ساحلی مکران کے دریاؤں کا نظام کہلاتا ہے اس سے طرح سوال نابسات ہے پاکستان کے شمالی علاقاتات کے پہاڑوں میں کون سی جنگلی حیات پائے جاتی ہے جواب ہے بہترین قیامگاں پاکستان کے دوسرے مقامات کے ان نظبت جو ہے شمالی علاقاتات کے پہاڑے سسلوں میں جنگلی حیات کی مختلف اقصام پائے جاتی ہیں یہ سسلے جنگلی حیات کے لیے بہترین قیامگاں ہیں بلند ترین مقامات پر رہنے والے حیوانات بلند ترین مقامات پر رہنے والے حیوانات میں برفانی دینڈے کالے اور بورے ریچ ہیں اوڑ گاؤ ہے بیڑی ہے سیا گوش ہے مارکو پول چیتے بلیوں کی کئی اقسام ہے مارکو پولو پیڑے ہیں رن ہے برفانی چیتے ہیں اور برفانی مرگے وغیرہ شامل ہیں کوئی ہماریہ کے دامن والے حیوانات پاکستان ہماریہ کے دامن مہرن چنکارہ تیتر چکور اور پرندے جو ہے دوسرے پرندے پائے جاتے ہیں میدانی اور سہرائی جنگلات کے حیوانات اس کے علاوہ پاکستان کے میدانی اور سہرائی جنگلات میں بھی مختلف قسم کی حیوانات پائے جاتے ہیں جن میں گیتر ہے جنگلی بلیاں ہیں سہرائی بلیاں ہیں بڑے خرگوش ہیں اور چولستان کی رکستانی علاقوں میں چنکارہ نیلے سانڈ اور دریہ سینڈ میں سندھی ڈالفین فشنگ کیٹ اور مگرمش وغیرہ پائے جاتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ہے سوال نمبر آٹھ ماہولیاتی خطرات کیا ہے جواب ہے ماہولیاتی خطرات وہ امام جکتہ تی ماہول کو علودہ کر کے اسے نقصان پہنچاتے ہیں ماہولیاتی خطرات کہلاتے ہیں ماہولیاتی خطرات بہت سے ہیں جن میں سے چند ترزیل ہیں سیم وطور جنگلات کے کٹائی ذرہ زمین کا بنجر ہونا سہرا بننا یا علودی سیم وطور ہمارے پاس ہے زیر زمین پانی انچہ ہو کر زمین کی سطح کے قریب آج جاتا ہے تو اس کو سیم کہتے ہیں اپنی تفقیق سے پانی بہارات کی شکل میں اوٹ جاتا ہے اور نمکیہ زمین پر رہ جاتے ہیں جس کو تور کہتے ہیں سیم وطور کی وجہ سے زمین کاش کے قابل نہیں رہتی جنگلات کے کٹائی جنگلات کے کٹائی محولیاتی خطرات کا اہم بجا ہے ذرخے زمین کا بنجر ہو جانا جب نیم خوشک ہے یہ خوش نہیں خوشک یا نیم مرتوب جو ہے ذرخے زمین سے بہتاد مکمل طور پر ہتم ہو جاتے ہیں تو زمین بنجر ہو جاتی ہے جو کہ بہت بڑا محولیاتی مسئلہ ہے آلوگی ہمارا ملک خاص تناسب سے برقرار ہے اور جب اس خاص توازن میں جو ہے کسی وجہ سے تبدیلی آتی ہے تو ہم اس کو محولیاتی آلوگی کہتے ہیں سوال نوبر نو بچے یہ آپ کی بک میں شامل نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیار کے طور پر انہوں نے دیا ہوا ہے تو اگر ہم ایکسٹرہ یاد کرتے ہیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا کوہی سفید کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جواب ہے کوہی سفید کوہی سفید دریاء قابل کے جنوب میں شرکن گرمن پیلا ہوا ہے اس پہاڑی بلندی کی جو اسفید بلندی ہے وہ تین ہزار میٹر ہے تاریخی گزرگاہ یہ سلسلہ افغانستان اور باکستان کے درمیان تاریخی گزرگاہ کی حصیت رکھتا ہے سفید کے درے کی لمبائی اس کے درے کی لمبائی جو ہے تقریبا 53 کلومیٹر ہے کوہی سفید کی جنوب میں دریاء کرم جو ہے واقعہ ہے تو جی بچو یہ ہمارا آج کا لیکچہ تھا جس میں ہم نے مشکی سوالات کیا اور اس میں سے ہم نے مختصر سوالات کیے بھاب سوم کی امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی آخر میں ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خیریت سے رہیں آپ کا بہت شکریہ